بکرا عید کی پہچان، مہمان، میزوان اور پکوان عید کے دوسرے روز بھی گھروں میں لذیذ پکوانوں کی تیاری، کڑاہی گوش، تکے کباب، بار بی کیو اور بریانی خواتینیں بھی خاطر توازوں میں کوئی کسر نہ چھوڑی مزیدار کباب، دہی، رائطہ بھی دسترخوان کی جان قربانی ہو گئی، مزے مزے کے کھانے بھی کھا لیے، انہیں حضم بھی تو کرنا ہے اب کچھ ہلا گلہ ہو جائے بچہ پارٹی عید کے دوسرے روز تفریحی مقامات پر جا پہنسی اونٹ کی، سیر کی، شیر اور بھالو سے ملاقات کی من پسند جانوروں کے ساتھ سیلفیاں بھی بھرمائیں بڑی عید پر گوشت ضرور کھائیں مگر اعتدال کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں بے احتیاطی اور بسیار خوری آپ کو بیمار کر سکتی ہے طبی ماہرین نے خبردار کر دیا کہا گوشت کی زیادتی، کولیسٹرول، بدحضبی، بلڈ پریشر اور پیٹ کے امراض کو جنم دیتی ہے شہر میں اجتماعی اور انفرادی قربانی گربامی گوشت کی تقسیم صدرحال روڈ بابر محمود نے بکروں اور گائے کی قربانی دی صدیق ٹیٹ سینٹر میں چودری وقاس نے اونٹ قربان کیا کریشن اگر گلشن راوی اقبال ٹون میں سنتی ابراہیمی کی ادائیگی ہاویلی اویس میر میں بھی قربانی کی گئی مویشی منڈی میں جانوروں کے ریڈ گر گئے قیمتوں میں دس سے بیس ہزار روپے تک کمی بیوپاریوں کی جانور بیچ کر گھروں کو نکلنے کی تیاری بکرے کے دام پچاس ہزار تک لے آئے تین سے چار من وزن کا بڑا جانور بھی ایک سے ڈیڈ لاکھ میں بیچ ڈالا کسابوں کا دیماغ ٹھکانے پر آگیا ریٹ آسمان سے زمین پر لے آئے عید کے پہلے دن شہری کسابوں کو تلاش کرتے رہے دوسرے دن کساب شہریوں کی راہ میں فرشیہ نگاہ نظر آئے عید کے تیسرے دن دیکھے کیا ہوتا ہے چیف سیکرٹی پنجاب کا شہدرہ فلائی آور منصوبے کا دورہ زاہی تک تر زمان کا ترکیاتی اور تعمیراتی کاموں کی پیش رفت کا سائزہ عید کی چھٹکیوں میں بھی کام کرنے والے عملے کی تعریف شہدرہ فلائی آور منصوبے پر چوبیس گھنٹے تعمیراتی کام ہو رہا ہے اٹاریس روبا میں مبینہ پولیس مقابلہ ملزم حسان علی آٹھ روزہ جسمانی ریمانڈ کے بعد عدالت پیش جوڈیشل مجیسٹریٹ نے ملزم کو چودہ روزہ جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بجوا دیا نیویس روٹ پر پولیس فین کی کار کو ٹکر دو افراد زخمی ٹریفیک سگنل بند ہونے کے باوجود نارکنے پر حادثہ پیش آیا چوبیس گھنٹوں کے دوران تین سو چھالیس ساتھ ساتھ ریپورٹ دو سو چھہتر شدید زخمیوں کو ہسپتال منتقل کیا گیا مدد پوری ہوتے ہی حکومت چھوڑ دیں گے تاریخ دینا اور انتخابات کروانا الیکشن کمیشن کا کام ہے ملک کو مشکلات سے نکال دیا آئی ایم ایف سے ڈیل ہو گئی آئندہ چند روز میں ایک ارب ڈالر مل جائیں گے ملک کو دوبارہ ترقی کے ٹریک پر لائیں گے وزیراعظم شہباز شریف اور وزیر خزانہ اسحاگڈار کے مشتر کا پریس کانفرنس گورنہ پنجاب بلیگو رحمان بھی ہمراہ تھے کھوکر پریس کے دروازی عوام کے لیے کھل گئے صدر نولیگ سیف الملوک کھوکر نے کارکنوں سے دوسرے روز پر عید ملی ملک کاشیف حسین منظور حسین کھوکر مختار احمد جٹ اور دیگر ملاقات کے لیے آئے ادھر خواجہ احمد حسان نے بھی کارکنوں کے لیے عید ملن پارٹی رکھی نظیر خان سواتی چودلی شاہد کمبو تارہ بٹ مہر فواز شریک تھے شاہستہ پرویس ملک اور علی پرویس ملک کا حلقے کا دورہ اینے 133 میں کارکنوں اور شہریوں سے ملاقات کی ملک احمد حسن جمشیل زفر جہان زیب خان میہ سحیل ستار راو خزر مونیر حیدر بھٹی بھی موجود تھے سینئر صحافی سوہیل وڑائیس کی اید ملن پارٹی ٹیئرمن پارک یو ایس بزنس فورم سیل شویب شارک شاہد قادر کی شرکت فیصل محمود شیخ سوہیل فیصل غوری شاہزیر فاروق سمیدی کر شخصیات شریک تھی باگبان پورا میں مہر اکرم مرف کالا پہلوان کے اید ملن پارٹی شکیل پہلوان چھیما پہلوان خلیفہ میٹو پہلوان کے شرکت تقریب میں وقاس شہزاد احمد اور مزمل پہلوان پی آئے موڈل ٹون میں شیعہ علماء کانسل کے تحت اید ملن قاسی ملک آسمیوں کے تمام مسالح کے کابرین کو دعوت دی علامہ محمد حسین گولڑوی علامہ یوسف جعفری علامہ ارچد آبدی جوہدری سگیر عباس فک بے شرک تھے شہر کو علائشوں سے پاک کرنے کا میشن جلے انتظامیہ کا صفائی اوپریشن جاری نگران صوبائی وزیر امیر آمیر ایسن تنویر کا وحدت کالونی کا طورہ صفائی انتظامات کا جائزہ لیا کمیشنر لاہور اور سی ایو ایل وی ایم سی کے بریفنگ چیار سٹھ ہزار ٹن سے زیادہ علاشین ٹھکانے لگائی جا چکے صفائی کے ناکس انتظامات دبوں میں گندگی کے ڈھیر واش امز میں پانی تک دستیاب نہیں فرید ایکس پریس کا ٹکٹ لینے والے خوار لہور سے کراچھ جانے والے مسافر الگے ریلوے انتظامیہ کو کھری کھری سنا دی